مرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہیم والا ہے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں ربی زدن علمہ اس دعا کے ساتھ اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما مجھے ایسا علمت آتا جو مجھے اچھا انسان اچھا مسلمان اور اچھا پاکستانی شہری بنا دے ہم اردو کی کہانی خدمت کار کون کے مشکی سوالات کریں گے آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب اردو میں دو حروف تحجی ہیں سین اور سواد سین جو ہے اس کو باریک آواز سے پڑا جاتا ہے اور سواد کو موٹی آواز سے پڑا جاتا ہے تو اب ہم کچھ الفاظ دیکھتے ہیں ان میں دیکھیں گے سین استعمال ہوتا ہے یا سواد جیسے یہ ہے شخص ایک آدمی کو کہتے ہیں شخص تو اس میں آتا ہے شین خے اور سواد شخص اور اس کو ہم جب کٹھا لکھیں گے تو یہ بنتا ہے شخص اسی طرح ہم دوست کو صدیق بھی کہتے ہیں سچا صدیق کا مطلب ہوتا ہے سچا سچ بولنے والا سواد دال یہ اور کاف اور جب ہم اس کو اکٹھا لکھیں گے تو یہ بن جائے گا صدیق تو پیارے بچوں آپ کو پتہ ہے کہ سچ بولنے کا کتنا زیادہ جو ہے وہ عجر ہے حضرت ابو بکر صدیق کا لکب بھی صدیق تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صادق اور صدیق کہتے ہیں اور جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو یہی لوگ قیامت کے دن ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص نام فرمایا ہے جو کہ انبیاء صدیقین شہدہ اور صالین ہیں اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں تو اگر ہم زندگی میں سارے کام کرتے ہوئے سچ بولنا سچ کو اپنا لیں تو آپ دیکھیں کہ عامت والے دن ہمیں انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو آج سے اہد کریں کہ انشاءاللہ ہم سچ بولیں گے پھر یہ ہے قسمت کاف سین میم تے قسمت اور اس کو جب ہمیں کٹھا لکھتے ہیں تو قسمت آتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنی قسمت خود بناتے ہیں کیسے جو ہم سوچتے ہیں وہ ہمارے الفاظ بن جاتے ہیں جو ہم جو ہیں وہ بار بار کام کرتے ہیں وہ ہماری آدات بن جاتی ہیں اور آدات جو ہیں وہ ہمارا کردار بناتی ہیں اور کردار جو ہے وہ ہماری قسمت بن جاتا ہے تو اگر ہم اپنی سوچوں کی حفاظت کریں تو ہمارے مو سے اچھے الفاظ نکلیں اگر ہم اچھے الفاظ اپنے مو سے اچھے الفاظ نکالیں گے تو ہماری آدات اچھی بن جائیں گی اور اچھی آدات اپنائیں گے تو ہمارا کردار اچھا بن جائے گا اور اگر ہم اچھے کردار والے ہوں گے تو ہماری قسمت اچھی بن جائے گی تو آج سے اپنی سوچوں کی حفاظت کریں کیونکہ دلوں کو براہ راست اللہ دیکھتا ہے کئی دفعہ انسان بہت بے باس ہوتا ہے پریشانیوں میں تو بے بسی کو لکھتے ہیں بے یہ بے سین اور یہ بے بسی تو آپ دیکھیں بے بسی میں سین آتا ہے اور اس کو ہم کٹھا ایسے لکھ سکتے ہیں اسا میں آتا ہے آئین سواد اور علف اسا سٹک کو چھڑی کو جس سے بوڑے لے کر چلتے ہیں اس کو اسا کہتے ہیں اور ایک ہمیں پتا چلتا ہے حضرت موسیٰ کا بھی اسا تھا جب وہ اس کو زمین پر مارتے تھے تو وہ سام بن جاتا تھا اللہ کے حکم سے پھر ہے کسی چیز پر ہمارا دل دکھے تو ہمیں افسوس جب ہوتا ہے تو ہمارے آنکھوں سے آنسوں نکلتے لگتے ہیں تو افسوس میں آتا ہے علف فے سین واو سین افسوس اور جب ہم اس کو کٹھا لکھیں گے تو یہ افسوس ہو جاتا ہے پیارے بچوں آپ کو پتا ہے کہ ہم دنیا میں تھوڑی سی دیر کے لیے آئے ہیں لیکن اللہ نے ہمیں جذبات بھی دی ہیں ہمارا دل بھی دکھتا ہے تو جب آپ کا دل دکھے تو اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی ہے ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طور طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یہ جب کوئی عام طور پر جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ہم یہ دعا پڑھتے ہیں لیکن ہر افسوس کے موقع پر جب ہمارا دل دکھا ہو تو ہمیں اس دعا کو پڑھنا چاہیے کیونکہ دنیا بھی چھوٹی سی اس کے غم بھی چھوٹے سے کتنا بڑا بھی غم ہو آخر ایک دن ختم ہو جانا ہے اور پھر ہم اللہ کے ہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو یہ پڑھنے سے ہمارے دل کو سکون ملتا ہے تو جب بھی آپ کو کوئی تکلیف ہونچے تو اس پر صبر کریں کیونکہ صبر کا عجل ہمیشہ رہنے والا ہے اور اللہ کو یہ تو آج ہم نے دیکھا سین اور سواد کا استعمال اور پیارے بچوں آپ نے اپنے سوچوں کی حفاظت کرنی ہے اور سوچیں کہوں سے اچھی ہوں گی اگر ہم اچھی کتابیں پڑھیں گے اللہ کی کتاب قرآن حقیم ہے آپ کو اردو پڑھنی آگئی ہے اس کو ترجمے سے پڑھیں پتا چلیں اللہ ہمارے سے کیا بات کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مسنون دعائیں یاد کریں چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ عمل کریں کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں